وہ زمین سے آسمان تک ملا دیا کرتے تھے غالب کو بھی غالب نے قصیدیں پاڑ پاڑ کے کہہ کہہ کے بادوشاہ کو انگریزوں کو سنائے انگریزوں کو سنائے کے بادوشاہ زفر کو بادوشاہ زفر کے بعد جب وہ غدر ہوا ہے یہاں جب تو انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے دستمبو بھی لکھی فارسی میں تھی دستمبو کہتے ہیں دست کہتے ہیں ہاتھ کو خوشبو کو یعنی اس زمانے میں ایک دستور یہ تھا کہ جب کہیں جاتے تھے پوشاک پہنے کے وہ تو ہاتھ میں گلدستہ ہوتا تھا ایک پھول ہوتا تھا خوشبو دار چیز یعنی ہاتھ میں دستور تھا لے کے چلنے کا تو اس کو دستمبو کہتے ہیں اس کا نام ہی رکھا انہوں نے تو انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے کہیں تھے غالب نہیں با 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 پر انگریزوں کو پینچن تو ملی نہیں انگریزوں سے بس وہ بعد میں ہو گئی تھی ملتے رہی وہ الگ بات ہے لیکن اسی طرح سودانے نوابوں کو راجاؤ کو خوش کرنے کے لیے کہتے تھے قصیدہ اس کو کہتے ہیں کسی کے غم پہ مرنے پہ کہتے ہیں اس کی مرسیہ کہتے ہیں کسی سے ہو جائے اس میں عاشق جو ہے برا حال ہے اس کا یہ اچھا حال ہے لیکن وہ ہر حال میں جو کہے گا وہ غزل میں اس کو اچھا سمجھا گیا ہے اور نظم یہ ہے کہ کسی ایک چیز کو شروع سے آخر تک اس کو ایک ہی پیرائے میں اشار کہے اور پڑھے اور وہ بعد میں اس میں اس کا مطلب کھل گیا اس کو نظم کہتے ہیں اچھا اچھی شائری کسی کہا جاتا ہے اچھی شائری وہ کہ میں سناوں اور آپ کے دل پہ اثر کر جائے اس میں کیفیت پیدا ہو بھرتی نہ معلوم ہو اکتا نہ جائیں آپ سن کے شائری کیفیت بھی پیدا کرتی ہے کہ سنے جائیے اور سردھونے جائیے شائری دماغ کو بوجھل بھی کرتی ہے مومل شائری اسے کہتے ہیں بے مقصد شائری آپ سنیں گے تو آپ کا دماغ بھاری ہو جائے گا بوجھل ہو جائے گا اچھی شائری وہی ہے جو دل پہ اثر کرے ایک بھال نے کہا دل پہ سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے یعنی یہ پرو کی طاقت نہیں ہوتی ہے وہ قوت جو ہے پرو کو ہلانے والی اندر سے بلڑ سانس اس کا برندے کا وہ اُرتا ہے پر نہیں مرتے پر تو پہلا گیا آ گئے لیکن اندر سے قوت پرواز جو ہوتی شائری میں بھی روم ہوتی ہے اچھا شیر جو ہوتا ہے وہ دل میں اُتر جاتا ہے ہمارے بہت سارے ایسے شیر ہیں کہ میرا غزل کا شیر دیکھیں کہ آج کسی کی یاد آئی ہے آج کسی کی یاد آئی ہے وہ بھی اتنی رات گئے کھوئی ہوئی اکشہ پائی ہے وہ بھی اتنی رات گئے شیر کے لیے میں نے سنائی غزل آپ کو یہ دیکھیں میر نے یہ کہا تھا سران میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے سرانے آہستہ بولنے سے نیند کھل سکتی ہے آواز نکل سکتی ہے سن سکتے ہیں آپ ابھی ٹک کے مانی ابھی روتے روتے سو گیا ہے یہ آہستہ بولو تو میں نے اس میں نذاکت پیدا کی ہے اب میر بہت عظیم شائر ہیں میں تو ان کا غلاموں کا غلام بھی نہیں ہوں تو میں نے یہ کہا کہ آج کسی کی یاد آئی ہے وہ بھی اتنی رات گئے کھوئی ہوئی اکشہ پائی ہے وہ بھی اتنی رات گئے اب سنیے اے گنچو آہستہ کھلنا اے گنچو آہستہ کھلنا ٹوٹ نہ جائے خواب اپنا کیا بات ہے کیا بات ہے اے گنچو آہستہ کھلنا گنچے کی آواز نہیں سنی آج تک کسی نے ایک تصور یہ ہے کہ کلی چٹکتی ہے اے گنچو آہستہ کھلنا ٹوٹ نہ جائے خواب اپنا مشکل سے تو نیند آئی ہے وہ بھی اتنی رات گئے کیا بات ہے کیا بات ہے مشاعرہ اصل میں اشار سنانے کے معنی میں ہیں اور کوئٹ اور شاعر کو اسٹیج پر اپنے باری باری کلام پڑھنا ہوتا ہے اور وہاں بیٹھنے کے عداب معلوم ہوتے ہیں کہ ڈریس کیسا ہونے چاہیے شاعرانہ انداز کیسا ہونے چاہیے اور یہ تہذیب و تمدن میں آتا ہے ہماری تہذیب جو تھی اردو کی اردو زبان کے خاص طور پر تو مشاعروں سے آیا ہوتی ہے اب ہم شیروانی پہن کے مہاں جاتے ہیں ٹوپی لگا کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں وہ شاعر یہ ہے تو اس طریقے سے ہمارا ڈریس ہمارا بولنا چالنا جو ہے وہ مشاعروں سے ایک عام پیغام ملتا تھا لوگوں کو اور وہ گنگا جمنی تہذیب کہلاتی تھی یعنی گنگا جمنی تہذیب کا مطلب یہ ہوتا کہ جیسے گنگا کے پار کے لوگ اور جمنہ کے پار کے لوگ اپنی تہذیب کو جب واپس میں بیٹھ کے بیش کرتے ہیں تو اسے گنگا اور جمنی تہذیب کہتے ہیں لیکن وہ ہے دلی ہے مشاعرے کی اسٹیج پر پہلی سفنے جو ہوتے ہیں آساتزہ ہوتے ہیں آساتزہ کے معنی استاد کے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ساتھ اور دوسرے شاعر پیچھے بیٹھتے ہیں اور ایک دستور یہ ہے کہ سب سے پہلے شاگردوں کو پڑھایا جاتا ہے مشاعرہ مائک پر بلائے دعوت دی جاتی ہے استاد شاعر جو سینئر شاعر ہوتا ہے اور بڑا شاعر ہوتا ہے وہ سب سے بعد میں پڑھتا ہے یہ ایک تہذیب ہے مشاعرے کی چھوٹے سے بڑوں کا عداب جس طرح کرتے ہیں یہ اس میں شامل ہے بعض جگہ ایسا بھی ہوتا کہ اگر کوئی شاگرد کا استاد پہلے پڑھ لیتا ہے تو وہ شاگرد انکار کر دیتا کہ اب میں ان کے بعد نہیں پڑھوں گا یہ بھی تہذیب ہے ہماری سمجھے پھر اسے استاد اجازت دے دیتا کہ نہیں بیٹا جب میرے بات پیدا ہو سکتے ہو تو پہلے بھی پڑھ سکتے ہو اس طرح کی مزاق بھی ہوتے ہیں مشاعرے میں تو وہ مجبور ہوگے بچارہ پھر پڑھنے شروع کر دیتا ہے تو یہ ساری چیزیں تہذیب و تمدن میں شامل ہیں ہمارے اور اسی لیے جو ہمارے سامنے مجمع بیٹھا ہوتا ہے وہ بہت متاثر ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے گھر جا کر اس چیز کو بتاتا بھی ہے اور بردتا بھی ہے تو اسی طرح تہذیب اور تمدن پھیلتے ہیں مشاعرے کا یہ بھی قائدہ ہے مشاعرے میں جو کلام پڑھا جائے گا اس میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ گا رہا تھا گانے والے اور ہوتے ہیں قبال ہوتے ہیں گزلگائی کے اور جو کلاسیکل اس سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہوتے ہیں مشاعرے میں کسی شاعر کو آپ گانے والا نہیں کہہ سکتے ہیں پڑھنے والا کہیں گے ایک ہوتا ہے ترہی مشاعرہ اس مشاعرے میں ایک بڑے شاعر کا مصرہ دے دیتے ہیں شاعروں کو پہلے سے خط میں لکھ دیتے ہیں ہم نے جب ہم خط بھیجتے ہیں تو اس شاعر کی زمین میں وہ پھر غزل تو وہ متروحہ مشاعرہ کہلاتا تو متروحہ مشاعرے میں ہر شاعر اسی زمین میں پڑھے گا اسی ٹوپک پہ اسی میٹر میں پڑھے گا جو مصرہ دیا گیا ہے اور جو غیر طرح مشاعرے ہوتے ہیں اس میں کوئی ضروری نہیں وہ اپنے اپنے طور پہ جو بھی چاہے غزل سنا سکتا ہے پڑھ سکتا ہے نظم سنائے غزل سنائے گیس سنائے یا قطاب تو ہوتے ہیں ٹکڑے چھوٹے چھوٹے اس میں بات پوری کہی جاتی ہے تو اس اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں لال کلے میں جو ہم مشاعرہ تیتیس سال سے میں پڑھتا ہوں اس سے شروع ہوتا ہے وہ افتتہ میں کرتا ہوں یہ میرے خوش نصیبی ہے تو میں نے اس کے لیے چار مصرے کہہ رکھے ہیں اور بسم اللہ سے شروع کرتا ہوں وہ جشن جمہوریت کہلاتا ہے تو اس میں میں سب سے پہلے یہ پڑھتا ہوں کہ کر رہی ہے رقص کہہ رہی ہے مجھ سے گلشن میں شمیم کہہ رہی ہے شمیم بتا آپ کو شمیم وہ مہک وہ خشبو ہوتی ہے جو گلوں سے نکلتی ہے آہم اور وہ پھیلتی ہے جسے جو آپ سونگتے ہیں اسے شمیم کہتے ہیں کہ کر رہی ہے مجھ سے گلشن میں شمیم جشن یہ جمہوریت کا ہے عظیم جشن یہ جمہوریت کا ہے عظیم کرمتین آغاز بسم اللہ سے رسم یہ بزمہ سخن کی ہے قدیم کیا بات ہے کیا بات ہے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو کل جو لٹریچر ہے وہ کیا ہے پروز کا پروز میں شروع میں دیکھئے تو جس میں داستانیں لکھی جاتی تھیں داستانوں میں کیا ہوتا ہے کہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس پہ آپ مطلب کام نہیں کر سکتی کچھ اس طرح کی تلسمی باتیں جادو کی باتیں اور کہانیاں ایسی جاتا ہے اور آسمان میں لے جاتا ہے وہاں سے شہدادی کھو اس طرح کی کہانیاں ہوتی تھیں